بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سابق وزیر آزم عمران خان پر قاتلانہ حملے کو تقریباً ستر گھنٹے مکمل ہو چکے ہیں ابھی تک ایف آئی آر درج نہیں ہو سکی وزیر آباد تھانے میں اندراج مقدمہ کی ایک درخواست جمع کروائی گئی ہے تین صفات پر مشتمل اس درخواست کا اردو مطن آپ کے سامنے رکھنا انتہائی ضروری ہے چونکہ کئی دہائیوں تک اس ایف آئی آر کو اور اس درخواست کو ایک کیس ٹیڈی کے طور پر پڑا اور سمجھا جائے گا نو خطرناک لائنیں جن کی وجہ سے یہ مقدمہ درج نہیں ہو رہا یہ بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے انتہائی عام ڈیویلیمنٹ ہے اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا اور امید کروں گا کہ آپ یہ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے وزیر آباد کے اندر عمران خان اور ان کے ساتھیوں پر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے اور ایک شخص جو گولی چلا رہا ہے اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اس کے بعد اس کے دو ویڈیو بیانات آتے ہیں وزیر آلہ پنجاب نوٹس بھی لیتے ہیں نہیں سنی جاتی عمران خان ایک دن کے بعد ایک تقریر کرتے ہیں اور اس تقریر کے اندر وہ تین اشخاص کے نام لیتے ہیں اور اگلے دن اسی بلکہ رات کو آئی ایس پی آر سخت غصے کا ادھار کر کے بجائے اس کے کہ وہ شخص جو الزام لگا رہا ہے جو سابق وزیر آدم ہے اس پر قاتلانہ حملہ ہو رہا ہے اس کی بات سنی جائے اور کہا جائے کہ بھئی ہمارے چونکہ افیسر ہیں ان پر الزام لگایا تو جس طریقے سے آپ چاہتے ہیں تفتیش کریں اور ہم وہ سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہیں سوری لیکن الٹا جو ہے وہ ایک آئی ایس پی آر کی دھمکی امیز جو ہے وہ پریس ریلیز آتی ہے جس سے حالات مزید کشیدہ ہوتے ہیں پاکستانی قوم جو ہے وہ غصے میں آتی ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے پھر ہم نے دیکھا کہ زبیر نیازی جو اسی وقت کنٹینر کے اندر موجود تھے اور وہ آپ نے دیکھا نوجوان جو رو رہا تھا لگتا تھا کہ اس کو واقعہ تن تکلیف ہے کہ عمران خان کی زندگی کہیں ضائع نہ ہو جائے اور میں سمجھتا ہوں اس طرح کے کارکنان پارٹی کا احساسہ ہوتے ہیں اور اس کی چیخ و پخار وہ ویڈیوز کے اندر دیکھی جا سکتی ہے انہوں نے ایک تین صفات پر مشتمل درخواست جمع کروای ہے تھانے وزیر آباد کے اندر لیکن وہاں پر ایف آئی آر درج نہیں ہو سکی اور اس کی وجہ کیا ہے وجہ بڑی سادہ ہے کہ وہ جس طرح جو عاشم دوگر ہیں انہوں نے بتایا کہ بھائی یہ جو پنجاب کا وزیرحالہ ہے وہ بھی ایف آئی آر درج نہیں کروا پا رہا اس وقت میں بھی خان کا وفادار آدمی تھا لیکن آپ نے مجھے پنجاب کے وزیر داخلہ سے ہٹوایا کہ آپ کچھ نہیں کر رہے تو اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ کنٹرول کوئی اور کر رہے تو اس سے جو ایک ایمج ہے پاکستان کے مختدار اداروں کا وہ پبلک کے اندر مزید کمزور ہوئے اب یہ درخواست جاننے سے پہلے میں ایک تو ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ویڈیو آپ پوری سنیے گا تاکہ پورا جو معاملہ ہے آپ اس کو سمجھ سکیں چونکہ کئی دہائیوں تک اس درخواست کی جو گونج ہے وہ آپ کو نظام انصاف پر تھپڑ مارتی دکھائی دے گی یہ سیکشن ایک سو چوبنہ سی آر پی سی مجموعہ ضابطہ فوجداری کی جو وقلہ ہے قانون کو سمجھنے والے وہ بہتر آپ کو سمجھا سکتے ہیں اس کے اندر لکھا ہوا ہے information incognizable offense یعنی قابل دستاندادی پولیس جو مقدمات ہیں اس کے اندر جو ہے آپ کس طرح information دیتے ہیں تھانے کے اندر any information given to the police officer in charge of the police station یعنی in charge of police station جو بھی ہے وہ ایسے چو ہے یعنی آئیو ہے ایس آئی ہے جو بھی ہے ساب انسپیکٹر کوئی بھی جس کو ایسے چو بنایا گیا station house officer اس کو کوئی بھی information رصیب ہوتی ہے in case of cognizable offense قابل دستاندازی جو پولیس جرائم ہیں یعنی دو طرح کے جرائم ہوتے ہیں cognizable اور non-cognizable اس کی واقعیدہ جو لسٹ ہے وہ قانون کی کتابوں کے اندر اسی سی آر پی سی کے اندر دی گئی ہے وہ کہتے ہیں کہ in the case of cognizable offense in written by him وہ خود لکھے یا under his direction in the FIR register FIR کے register کے اندر وہ کسی سے لکھوائے جو بھی افسر ہے the information given can be oral written زبانی بھی معلومات کوئی دینے والا دے سکتا ہے اور لکھ کر بھی دے سکتا ہے and shall be signed by the person given it اور اس بندے کے sign انگوٹہ اس پر ہونے چاہیے a copy of that information is given to the informant free of caste اس کو copy بھی فرام کرنی ہے اور اس کو یہاں register کے اندر note بھی کرنا ہے اب جو مقدمہ درج کروانا ہے cognizable offense جو ہوگا قابل دستاندازی پولیس وہ ذرا serious جو خرائم ہوتے ہیں اس کا آپ نے مقدمہ درج کرنا ہے first information report جس کو FIR بولتے ہیں وہ آپ درج کریں گے investigate کریں گے جو بھی اس کا result نکلتا ہے بندہ بے گناہ بھی ہو سکتا ہے جس پر الزام لگایا گیا ہے اور وہ گناہ غار بھی ہو سکتا ہے لیکن یہاں پر درخواست دی جاتی ہے مقدمہ درج نہیں ہوتا اب یہ زبیر نیازی نے تین صفات پر مشتبل یہ جو درخواست جمع کروائی ہے یہ آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں یہ تین صفات پر مشتمل درخواست ہے اس کا صرف عام حصہ آپ کے سامنے رکھنا ہے ایک تو با خدمت جناب ایسے چو صاحب تھانا سٹی وزیر آباد درخواست با مراد اندراج مقدمہ برخلاب محمد نبید والد محمد بشیر مسلح پسکر نمبر دو رانہ سناولہ نمبر تین میاں محمد شاہباز شریف نمبر تین میجر جنرل فیصل نصیر و تین کس نامعلوم مسلح آئے آتشی اصلہ تو ٹوٹل سات افراد کے خلاب مقدمہ درج کرنے کی یہ درخواست جمع کروائی گئی ہے اس کے اندر وہ کہے دے ہیں کہ زنابی علی گدارش ہے کہ سائل محمد دبیر والد محمد اقبال خان نیازی مکان نمبر ایک سوٹارہ بلاک ڈی فیز ون ڈی ایچے لاہور کا رہچی ہے تو انہوں نے اپنا بتایا ہے کہ پی ٹی آئی حکومت جو ہے وہ کس طرح ہٹائی گی رجیم چینج کے دریئے اور اس کے بعد عمران خان مقبول ہو گئے اور یہ ان کو راستے میں اٹانے کے لیے یہ سارا کام کیا الیکشن کمیشن نے بھی سارا کیا تو اس کے اندر وہ سیاسی چیزیں جو ہے وہ پہلے شروع کے اندر لائے ہیں کہ بیان پلان بنایا گیا ملک کے بگڑ سے ہوئے سیاسی اور معاشی حالات نے حقیقی ازادی و لانگ مارچ کو وہ کہتے ہیں وقت کی ضرورت بنا دیا جس کا خواب مخالفین کے دل و دماغ کے اندر بیٹا ہوا تھا مرخہ اٹھائیس دس دوہزار بائیس کو بدریہ جیٹی روڈ لاہور تا اسرام آباد لانگ مارچ کا باقیدہ غاز ہوا جس میں لاکھوں لوگ اسرام آباد کی جانب حصہ لینا شروع ہو گئے آگے لکھتے ہیں مرخہ یعنی گیارہ تین دوہزار بائیس بوقت چار بج کر دس بجے جب یہ وقوع ہوا ہے پی ٹی اے کے لانگ مارچ کافلہ وزیرہ باقیدہ پہنچا تو بوجو حجوم آہستہ چل رہا تھا جو سائل ہمراہ عمران احمد خان وزیگر پی ٹی اے سینئر قیادت کارکنان کنٹینر نمبر آگے وہ کہتے ہیں فرنٹ پر جو ہے وہ لوگ پر جوش تھے خطاب کے لیے تو اچانک جو ہے وہ گولیاں لگی اور آگے انہوں نے وزاعت کی ہے اس ترخواست کے اندر کہ فلاں بندے کو عمران خان کو یہاں یہاں گولے لگے دوسرے بندے کو تیسرے کو تو یہ جو لوگ ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں اور یہ ساری چیز ذکر کی ہے آگے وہ کہتے ہیں کہ یہ یہاں پر جو ایس ملزمان نے سوچی سمجھے سکیم کے درد مقامی سہولتکاروں کے ساتھ مل کر جی ٹی روڈ پر بے گناہ شہری عوام کے عجوم میں تقریباً تیرہ افراد کو فائرنگ کر کے شدید مضروب جبکہ ایک شخص معظم نواز کو جان سے مار دی ہے جس سے نہ صرف خوف و حراز اور دہشت کی شدید لیر پھیر گئی ہے جو تمام مضروبان کوفرہ تفریقی حالت میں علاج و موالجے کے لیے لاہور و دیگر اسپتالوں میں روانہ کیا گیا وجہ اناد یہ بڑی عام ہوتی ہے کسی بھی مقدمے کے اندر کے آخر اس بندے نے کسی نے بھی فائرنگ کی ہے کوئی ظلم کی ہے تو کیوں کی ہے اس کے پیچھے کاز کی ہے پیٹیا عمران خان مرک میں حقیقی ازادی کی جو جور کر رہے تھے جنہوں نے اپنا قانونی اور آئینی حق استعمال کرتے ہوئے مرخہ اٹھائیز دس دوہزار بائیس کو باقیدہ لانگ مارچ کا آغاز کیا جس کا الزام علیہ حان اب جو جس سے وہ جس کو ویڈیو بنا کر ہیرو بنایا جا رہا ہے جو پکڑا گیا وہ تو ہے الزام علیہ نمبر ایک لیکن آگے وہ کہتے ہیں الزام علیہ نمبر شہباز شریف رانہ صلی اللہ میجر جنرل فیصل نصیر اب یہ وہ نو لائنے ہیں اس درخواست کی جس کی وجہ سے بظاہر ابھی تک یہ مقدمہ درج نہیں ہو رہا اور ایک نام شاید نکالنے کی بات ہو رہی ہے اب وہ کہتے ہیں کہ الزام علیہ حان شہباز شریف رانہ صلی اللہ میجر اور میجر جنرل فیصل نصیر کو شدید رنج تھا جو پچھلے کئی دنوں سے بذریہ میڈیا و دیگر افراد متواتر دھمکی امیز پیغامات بیج رہتے کہ اگر لانگ مارچ کو ختم نہ کیا گیا تو نتائج سنگین ہوں گے آگے وہ کہتے ہیں تین دھمکی امیز پیغامات کے مختلف ٹی وی پروگرامز اور وقتن وقتن بھی اپنی تقاریر اور پریس کانفرنس میں ان کے تفسیر بیان کرتے آ رہے ہیں الزام علیہ نمبر دو تا چار نے الزام علیہ نمبر ایک و نامعلوم افراد سے ساز باز کرتے ہوئے باقیدہ سازش وصلہ مشورہ کرتے ہوئے جان سے مار دینے کی نیت سے مندرجہ بالا وقوع کیا جس میں تقریباً تیرہ افراد ایک پوری صورتحال کو دبدیل کیا ہے میں دوبارہ یہ لائن خاص اور براہ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو لکھا گیا ہے کہ الزام علیہ نمبر دو تا چار نے الزام علیہ نمبر ایک و نامعلوم افراد سے ساز باز کرتے ہوئے باقیدہ سازش وصلہ مشورہ کرتے ہوئے جان سے مار دینے کی نیت سے مندرجہ بالا وقوع ایمان ایانت اور اشتیال انگیزی پر ہوا ہے جس کے گواہ سائل خود مضربان خود اور علی والد محمد التاف ہیں پاکستان تحریک انسام ملک کی مقبول ترین جماعت کے چیرمن محترم عمران خان و دیگر مضربان کو ایک منظم سازش کے نصیرے میں صفحہ ہستی سے مٹانے اور جان سے مار دینے کے نیت سے حملہ کی ہے جس سے پورے علاقے میں شدید خوف و عراس پیدا ہوا ہے لہذا مقدمہ درج کر کے کاربائی کی جائے تو یہ وہ درخواست جمع کاربائی کی ہے جو تین صفحات پر مشتبیل ہے محمد زبیر نیازی جو پی ٹی آئی لاہور کے جنرل سیکرٹری ہے اور یہ عمران خان کے رشتدار بھی ہیں تو انہوں نے یہ مقدمہ کی درخواست کا اندراج جو ہے وہ کروانے کی کوشش کی لیکن تقریباً یہ وقوہ تو زیادہ ٹائم ہو گیا لیکن یہ درخواست دیئے ہوئے بھی اب ستر گھنٹے ہونے والے ہیں مقدمہ درج نہیں ہو رہا حالانکہ یہ ہر شہری کا قانون کے مطابق بنیادی آکہ ہے تو اب اس کے لئے اگر ایک ایسے چو یا وہ مقدمہ درج نہیں کر تو تحریک انصاف کیا کر سکتی ہے تو اس کا طریقہ ہوتا ہے ضابطہ فوجداری کے تحت جو دفعہ بائیس اور بائیس اے کے تحت اندراج مقدمہ کی درخواست دی جاتی ہے یا سیشن جج کے سامنے کہ جناب ہمارا یہ کاغنی دیبلو فینس ہے یہ وقوع ہوا ہے اس کا مقدمہ ایسے چو درج نہیں کر رہا لہذا آپ یہ حکم سادر کریں تو وہ بھی جاج صاحب عموماً میں آپ بتا رہا ہوں 98% جو پریکٹس ہے اس وقت عدالتوں کی تو جاج صاحب حکم دے دیتے ہیں کہ بھئی ایسا چو یہ مقدمہ درج کرو قانون کے مطابق کاروائی کرو لیکن یہاں پر اب ججز کا بھی بڑا امتحان آگیا ہے اور اس پوری صورتحال کے اندر قانونی جو پہلو ہیں ان پر اب یہ عمرار خان اور تحریک انصاف کام کرے گی اور اس کے مطابق دیکھتے ہیں آگے آنے والے دنوں کے اندر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں یاد رکھئے ایک مقدمہ تھا دل افکار علی بھٹو پر اور وہ بھی دفعہ ایک سو نو کے تحت یعنی اس نے اس جرم کے اندر اعانت کی ہے یا آپ سادش مجرمانہ ایک سو بیس دفعہ ایک سو بیس سادرات پاکستان کے تحت یعنی یہ سادش کے اندر شریک ہوا ہے تو اس بنیاز پر اعانت جرم کے پاداش کے اندر دلف افکار علی بھٹو کو پھانسی کی صدا سنائی گئی ہے اب یہ غلط تھی صحیح تھی سرکمسٹانشل ایویڈنسز تھی نہیں تھی دائریکٹ ایویڈنس تو اس کو صدا ہوگی لیکن جس طرح اس مقدمے کو روکا جا رہا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو یعنی کسی خاتے میں نہیں لکھتے تو اس سے شکوک و شبات کے اندر مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے دیکھتے ہیں اس پر مزید کیا ہوتا ہے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ